غریب آدمی جڑے نا وہ جنہی ہے توسی رسومات آزاد سے نا وہ امیر لوگان دے چونچلے نا مارا بندہ تے صرف فرض ادا کرتا ہے وہ دے فرض اندھے نا وہ دا وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ دی شادی بھی جڑی ہوئی دی تو اندھا ملال نہیں ہوں دی وہ دے بڑا مشکل اپنا ایک فرض جڑے نا وہ ادا کرتا ہے وہ دا ایک کوئی نہیں جنسان توسی گال کر رہے ہو نا یہاں پر لوگ آتے ہیں غریب والدین آتے ہیں آپ کس قدر مجبور دیکھتے ہیں جس طرح کہ آج کل ہم مگاہی ہے یہ تو انہوی پتہ ہے کہ مگاہی اتنی زیادہ ہے کہ غریب آدمی تو صرف اپنا فرض جڑا نا جڑا ہوتا کے دو بیٹی ہیں فرض ہے انہوں ایک بیٹل لائے کے دے دے گا ایک ڈریسنگ لائے کے دے دے گا اور باک کی چیزیں پہلے تھے لوگ کی سارا سمان لے جاندے سے انہوں تو بھی نہیں لے جاندے انہوں نے ایک بیٹل لائے گیا ایک ڈریسنگ لائے گیا تھے اپنا فرض پورا کہتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو جہیز جیسی لانت کی پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اگر انہیں جہیز نہ لیا جائے تو وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں غریب آدمی وہ نہیں کرتے ہیں یہ تو بڑے لوگوں کے کام ہیں کہ وہ جہیز کی جو کرتے ہیں یہاں میڈیم طبقے سے یہ اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں غریب آدمی تو یہ ہے کہ اللہ واحد سے بیٹی کو دینا ہوتا ہے اللہ واحد سے وہ کرتے ہیں بیسے اور یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہمارے اس علاقے میں یا اس آئریے میں یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ ڈیمانڈ کر کے جو انا وہ چھاڑیاں کریں وہ نہیں ہیں یہ تو اللہ واحد سے وہ ہوتا ہے فرض میرے جیسا بڑا بندہ اپنی بیٹی کا فرض ہی ربوتے کہتے ہیں میری زندگی میں صرف اپنا ہوئی یہ فرض ہی پورا ہو جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا